جب آنکھوں کے سامنے غلط ہو تب زباں پر تالہ نہ لگائیں بول اٹھیں قدم بڑھائیں ایکشن لیں ایک سادھارن ناغرک کی حیثیت سے اگر آپ کچھ دیکھتے ہیں سنتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی جرم ہو رہا ہے ہونے کو ہے یا ہو چکا ہے تو آپ کی خاموشی اور نشکریتہ اس جرم کے ساتھی دار بن جاتے ہیں راجہ گڑھائی گاؤں میڈک زلے کے رمیشن پلی پدم کو یہ آبھاس ہوا کہ اس کے آس پاس کچھ غلط ہو رہا ہے اس نے اپنی آباز اٹھائی جس کی وجہ سے ایک بہت بڑے کرمینل ریکٹ پر سے پردہ اٹھا اور کئی معصوموں کی سندگیاں بچ گئی آج کا یہ کیس حال ہی میں ستھاپت ہوئے تیلنگانہ راجے سے ہے سندگی پٰی درد زیگری پی رکھائی پیر زیگری پیر موسیقی 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 شہر کے تین الگ الگ علاقوں سے رات کی خاموشی میں اپنے ماں باپ کی بغل میں چین سے سو رہے بچے چُرالیے گئے وہ بھی ایک ہی ہفتے کے اندر ساپ میرے پاس یہ سوئے ہوئے تھی میرے بیٹیار تھی اچانک اچانک آدھی رات کو آنکھ کنیت دیکھا وہ نہیں ہے ساپ رات بر ڈھوڑتا رہا اسے ہر جگہ دیکھا پر نہیں ملی صرف دو سال کی ہے میری بیٹی اتنی چھوٹی سی بچی اکیلے کہاں جا سکتی ہے ساپ مان لے تے کوئی آ کر تمہارے گھر کے اندر سے تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا لیکن تم لوگوں کو کوئی بھنک تک نہیں لگی کیسا گھر ساپ ہم لوگ تو جھوپڑے میں رہتے ہیں برو بپا اور راج اممہ کی دو سال کی بیٹی آرتی اندر ہی سویا ہوئی تھے ساپ پر ہم گریبوں کے جھوپڑے میں دروازہ کیسا کوئی اندر آ کے لے گیا ہوگا ساپ ہمارے بھگل میں ہی سویا تھا ساپ سوپے اٹھ کے دیکھا تو نہیں تھا سوچا بستی میں گیا ہوگا پوری بستی والوں کو پوچھا پر کس نے نہیں دیکھا اسے دایا مانی اور لطا کا دو سال کا بیٹا راگھب ہمارا کارتک صرف ایک سال کا ہے ساپ ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتا وہ اکیلے کیسے کہیں بھی جا سکتا ہے اسے ضرور کوئی اٹھا لے گیا ہوگا ساپ ہمارے بچوں کو دھونڈ دیجئے ساپ ہمارے بچوں کو دھونڈ دیجئے ساپ ناری اپا اور گیت امہ کا ایک سال کا پیٹا کارتک ان تین بچوں کے گم ہونے کی واردات نے پورے علاقے کے لوگوں کو دہشت میں ڈال دیا تھا پولس بھی سکتے میں آگئی تھی ایک ہی ہفتے میں تین بچے اگوا کیے گئے تینوں بچے مزدور پریوار کے ایسے پریوار کے جن کے گھروں میں کوئی آسانی سے داخل ہوئے اور بچے اٹھا لے گئے معاملہ کافی گمبیر ہے سر جو بچی آرتی ہمارے ایریہ سے اگوا ہوئی ہے اس کے پوشٹر سبھی جگہ لگائے گئے ہیں ہسٹری سٹر سے بھی بات چید چال ہوئے سر جلدی کوئی لیڈ ملے گی ہم نے شہر کے ٹرافیکنگ گیروں میں اپنے خبریوں کو ایکٹیویٹ کر دیا اگر بچہ آگاو شہر میں ہے تو اس تک بہت جلد پہن جائیں گے ناکابندی کڑی کر دی بچے کو شہر سے باہر نہیں جانے دیں گے سر سٹیٹ کے سبھی پولیس ٹیشنز میں ان تینوں میسنگ بچوں کی فوٹوز سرکولیٹ کرا دی گئی اور سر سبھی پولیس ٹیشنز کو الڈ کر دیا گئے موڈس اوپرنی دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ کسی ایک گروہ کا کام پہ یا پھر کسی ایک ہی آدمی کا سر شہر کے سارے سٹیٹیزنز بہت ڈرے ہوئے ہیں تینوں بچے ایک ہی ہفتے کے اندر اٹھائے گئے تین الگ لگ بستیوں سے رات کے وقت پلاننگ کافی اچھے سے کی گئی ہوگی بچوں کو اٹھانے والا یا اٹھانے والے اچھی طرح سے جانتے تھے کہ بچے اپنے پریوار کے ساتھ اندر سو رہے ہیں اندر انٹر کرنا آسان تھا کیونکہ گھر کے بھار دروازے نہیں تھے اس لئے وہ اپنے کام کو آسانی سے کر پا ہے دیانان یہ کیس میں تمہارے دپارٹمنٹ کو سانپ رہا ہوں ہاتھ سے تم انچارچ ہو اس کیس کا سر تینوں پولیس ٹیشن تمہیں پورا سپورٹ کریں گے افکورس تینوں پولیس ٹیشن اپنے اپنی انویسٹیکیشن کرتے رہیں گے مگر کوئی بھی امپورٹن انفرمیشن یا لی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہوگی اور مجھے ڈے ٹوڈے اپ ڈیٹ چاہیے ان کیسے سکی کلیر سر اور دیانان ہم ان تینوں بچوں کو جل سے جل ڈھوننا ہوگا کیونکہ ہم اندازہ بھی نہیں کین تینوں پریواروں پر کیا بیت رہی ہوگی دیکھئے پولیس اپنی پوری کوشش کر رہی ہے آپ کی بچی ضرور مل جائے گی پلیز آپ لوگ بس ہمت سے کام لیچے کیسے ہمت کرے میڈم جی ہمارے آرتی بہت چھوٹی ہے اپنے بچوں کی یاد میں تڑپ رہے ماں باپ اندر سے ٹوٹ چکے تھے ایک لڑکی اور دو لڑکیں اٹھائے گئے ہو سکتا ہے سر اس سے پہلے بھی کچھ کیسے ہوئے ہوں جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے ان تینوں علاقے کے سبھی ہسٹی شیٹرز اور ٹریفیکنگ سے جڑے لوگوں کو راؤنڈ اپ کرنے کے لے کاؤ حالانکہ لوکل پولیس ٹیم یہ سب کر رہی ہوگی لیکن ہم ہمارے طریقے سے پوست آج کریں گے اور ہاں اسٹیٹ کے سبھی نیوز پیپر میں ان تینوں بچوں کی فوٹو چھپوا دو صاحب یہ کام کو یہ بچوں کو اٹھانے والی گینکہ لگتا ہے لیکن اس کے بارے میں میرے کو کچھ آئیڈے نہیں ہے ایک ہی عفتے میں تین بچوں اٹھانا وہ بھی جھوپڑی سے ایسا پہلے کبھی سنا نہیں ہے صاحب صرف ایک لڑکی اٹھائی اور دو لڑکے آپ تو جانتے ہیں صاحب ہماری لائن میں لڑکیوں کا ہی کام زیادہ ہوتا ہے وہ پیسہ بھی انہی کا زیادہ ملتا ہے پھر کیوں کوئی لڑکے اٹھائے گا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اجائے آپا اور کرشنہ کو اٹھائیے وہ بچے اٹھانے کا ہی کام کرتے اسی کیس میں جیل کے اندر ہوئے تھے ابھی دو ہفتے پہلے باہر نکلے بیل پہ ان کو پکا کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا کہاں ملیں گے دونوں صاحب ہم نے کچھ لے کیا صاحب صاحب ہم تو ابھی بہر آئے ہیں صاحب صاحب ہم لوگ چار منے جیل کے اندری تھے صاحب اندر بھی تو بار سے خبریں پہنچتی ہوں گی نا چل اب تھوڑی کفتگو کرتے ہیں ڈالو اندر انہیں ابھی تو چل موسیقی 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 تینوں بچوں کے ماں باپ اپنے دکھ کو اندر ہی اندر دبائے ہوئے تھے آنسووں کی بجائے پسینہ بہا رہے تھے اپنے بچوں کی یاد میں تڑپنے کے ساتھ ساتھ خود کو زندہ رکھنے کی بھی ایک لڑائی انہیں روز لڑنی پڑتی تھی سر ایک ہفتے سے اوپر ہو گئے ہیں لیکن کڈنیپرس کے بارے میں کوئی بھی سراغ نہیں ملا ہے آپ ذرا سوچیں ایک دو سال کے ماسوم بچے ہیں وہ ان کے اوپر کیا بیٹھ رہی ہوگی پولیس اور پرشاسن اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود اس کیس میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پایا تھا پولیس پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا سب اپنے تیلانگنا آندھرا کرناڈکا تمیلاڈ سب جاہا گے خبری لوگ ایک ہی بات بول رہے ہیں یہ کسی بھی نامچندیاں کا ہاتھ نہیں ہے تین بچے گائب ہو گئے ہیں شرف لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کیوں سب اسی بات سے تو دنما کا دہیو رکھا ہے میں نے تو یہ فکیر تانتریق بابا لوگ سب کی سرکٹ کھول ڈالے لیکن وہ لائن بھی ڈیڈ ہے کبھی کبھی تمہیں کو لگتا ہے نا کہ بچوں کے مہباپ گریب مزدور لوگ ہیں پیسیوں کے لائلچوں کو بیز دی ہوں گے بچوں کو اور ابھی رونے کا ناٹک کر رہے ہیں تو کچھ پتا چلا ہے؟ سوری سر وہاں سے بھی کچھ پتا نہیں چلا سوری بولنے سے کام نہیں چلے گا شرف کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ انفورمیشن ضرور ملے چاہیے یہ تین معصوم بچوں کے زندگی کا سوال ہے دو مہینے سے اوپر ہو گئے لیکن ابھی تک ہم کیس کے پہلے پندے پر یہ ہو کیا رہا ہے مشنو ایسے کیسے گائے بھوگے بچے کوئی پیٹن نہیں مل رہا سر یہ جو بھی آدمیاں گینگ ہے اس نے آرتی راگاو اور کارتی کو اٹھانے کے بعد واپس ہاتھ نہیں مارا ہے تو کیا ہم آگلے حملے کا انصدار کریں ان کا پیٹن ہی سٹڈی کرنے کے لئے فشنو یہ تینوں بچے چاہیے مجھے سندھا صحیح سلامان پوری طرح سے کوشش جاری ہے سر ٹریفیکن کا ایک روٹ ایسا نہیں ہے جہاں پر ہمارے آدمی ایکٹیو نہیں ہے پھر بھی ہمارے ہاتھ کچھ نہیں رگا ہے دو مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں فشنو یہ بچوں کی نازکم ہے اس عمر میں دل و دیماغ کے ساتھ بچوں کی شکلیں چیئے چڑھ جاتی سندھا مقت نہیں ہے ہمارے پاس میں جانتا ہوں سر مشنو ان بچوں کے ماباب گریب ضرور ہوں گے لیکن ان کا پیار اپنے بچوں کی لئے انمول ہے ان کا پیٹ کھالی ہوگا لیکن دل بھروسے سے بھرا ہوا ہے بھروسہ اچھے بھوششے کا اپنے بچوں کی بھوششے کے لئے غائب ہوئے تینوں بچوں کے پریواروں کی زندگی میں مایوسی کے بادل اور گھنے ہوتے جا رہے تھے انویسٹیگیٹیو ٹیم بھی نراشہ کے بھور میں کھشتی جا رہی تھی گزرتے وقت کے ساتھ امید دم توڑ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ تین غریب بچوں کی میسنگ فائلز شاید انسالڈ کیسز کی فائلز میں جاملیں گی پر جیسا کی کئی کیسز میں ہوتا ہے ناؤ میدی کا کوہرہ ایک پل کے لئے ہٹا اور ایک انپیکشت سراغ سامنے آیا نونا میڈم صرف جاننا چاہتا ہوں جی نوڈ کیجئے میرا نام ہے رمیشن پلی پدھم اور میں جاننا چاہتا ہوں کی بچہ گود لینا ہو تو کیا کیا کرنا ہوگا ایک دم چھوٹا بچہ بیبی اڑپ کرنا ہے بیبی بوئی کتنا ٹائم لے گا اور پیسے کتنے لگیں گے یہ کیا آفیس سے آتے سیدھی ردے میں گز گئے یہ ایک خبر تھی نیوز پیپر میں شاید ایک دو مہینے پہلے کا پیپر تھا کس خبر کے بارے میں بات کر رہے جی وہ تین بچے تھے نا ایک دو سال کے جو گائب ہوئے تھے ہاں ہاں دو تین دن ٹی وی پر بھی لگاتار تصویر دکھا رہے تھے بس وہ ہی اکبر ڈھونڈ رہا ہوں ڈیڑھ یاد ہے تمہیں پککا تو یاد نہیں ہے جی ہاں لیکن جولائی کے پہلے ہفتے میں خبر چھپی تھی یہ پککا ہے تو اس میں ہی ہونا چاہیے کہاں گیا پہ مل گیا کچھ پتا چلا ہے جی آپ کو پککا تو پتا نہیں بھی جیا پہ مجھے تھوڑا ڈاؤٹ لگ رہا ہے ان میں سے کسی بچے کو دیکھا ہے جی آپ نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن لیکن کیا جی تین دین سے ایک کی بات اندر دبا کر بیٹھا ہوں مجھے لگتا ہے مجھے دیئے گھے نمبر پر فون کرنا چاہیے یہ آپ کیا بول رہے ہیں جی میرے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہے اب بس اس بات کو میں اندر نہیں رکھوں گا سیدھے کرائیم برانچ کو فون کرتا ہوں بولتا ہوں ساپ ساپ ہلو کرائیم برانچ سر میں رمیشن پلی بادم بول رہا ہوں راجہ گوڑای سے ہاں بولو سر آپ سے بات کرنی ہے میں پوری طرح سے شور نہیں ہوں پر مجھے لگتا ہے شاید یہاں کچھ گلت ہو رہا ہے کچھ illegal مطلب کیا گلت ہو رہا ہے سر دو مہنے پہلے چتلون میں جو تین بچے آگوا ہوئے تھے شاید یہ بات اس کیس سے جڑی ہو سکتی ہے کیا ان بچوں میں سے کسی کو دیکھا ہے تم نے نہیں سر لیکن آپ یہاں ایک گھر کی تلاشی لیں گے تو شاید کچھ پتا چل سکتا ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں میں شور نہیں ہوں پر مجھے شک ہے اس بات کا کس گھر کی بات کرے تو میرے ایک دوست کا گھر ہے اس کا نام ہے جنبپا تین دین پہلے میں جنبپا سے ملا تھا کب کیا جنبپا دو ہفتے پہلے رمیشن تو آج بتا رہے سب کچھ بہت جلدی ہو گیا بتا نہیں پایا کوئی بات نہیں بچے کو گوھد لیا بہت اچھا کیا کل میں آتا ہو ویجاک کے ساتھ تیرے بچے کو دیکھنے آجا اور ایڈوپشن کے پیپرز بھی دیکھتا ہوں ایک ہے نا ایڈوپشن کے پیپر میں کچھ گڑھ بڑھ ہوتا ہے نا تو آگے جیکے پرابلم ہو سکتا ہے نہیں نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے نہیں پھر بھی میں بالکٹنے سر کو سب پیپرز دیکھا تھا بچے کا بھویشہ کا سوال ہے نا جنبپا رکس نہیں لینا ہے ارے وہ میں تمکے ایک بات بتانا تو بھول گیا کیا ہے نا آج کل باریس کا موسم ہے نا اس لئے بیٹے کے تبیت ٹھیک نہیں رہتی ہے ایک بار اس کی تبیت ٹھیک ہو جائے نا پھر میں تجھے سامنے سے بولاتا ہوں اچھا یہ پتا کہاں سے گود لیا ارے یہاں سے تھوڑے دور ایک سنستہ ہے نا وہیں سے میں پہلے سے بول کر کے رکھا تھا کہ میرے کوئی بیٹا چیئے کر کے پھر جیسے ان کے پاس بچہ آیا نا انہوں نے سدھا مجھے بولایا یہاں بات ہے لیکن جنبپا ایڈوپشن کے سب پیپر ٹھیک سے بنوائے نا بہت ضرور ہے یہ سب ارے ہاں رمیشن بولا نا کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے میں سچ کہہ رہا ہوں کس کے پاس سے بنوائے پیپر چھوڑنا ہے یہ سب بات ہے بولا نا سب ہو گیا بچہ گھر آ گیا دنما خوشے امما خوشے اور کیا چاہیے چل چائے بھی دیں سر جنبپا میرا اچھا دوست ہے لیکن اس نے بچے کے بعد اتنے دن تک میرے سے چھپائی رکھی سر میں ایک وکیل کے آفیس میں کام کرتا ہوں جنبپا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے اگر اسے ایڈوپشن کے پیپر بنوانے ہوتے تو وہ ضرور میرے پاس آتا سر مجھے لگتا ہے بات کچھ اور ہے سر مطلب تم کہنا چاہتے ہو کہ یہ ایڈوپشن کی بات جھوٹی ہے اس نے بچہ چورایا ہے وہ تمہیں نہیں جانتا پر آپ ہی سوچ وہ زیادہ پیسے والا نہیں ہے پریکٹر میں کام کرتا ہے دو بیٹیا پہلے سے اس کے پاس ہے بڑی مشکل سے گھر چلتا ہے کوئی سنستہ ایسے گھر میں بچہ کیوں سوپے گی اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ بچہ ان تین مسنگ بچوں میں سے ایک ہو سکتا ہے میں نے بچہ دیکھا نہیں ہے تو میں دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا لیکن جنبپا کی بات سن کر مجھے لگتا ہے کہ شاید اس نے غلط طریقے سے بچہ حاصل کیا ہے اسی لئے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تینکیو بیری مچ رمیشن آپ نے ہمیں یہ بات بتا کر بہت اچھا کیا اب آگے کی بات ہم خود پتہ لگا لگے آپ کو لگتا ہے جنبپا نے کچھ غلط کام کیا ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں ویجے پر میں نے صرف اپنا فرض نبھایا اگر کچھ غلط ہوا ہے تو پولیس پتہ لگائے گی نا راجہ گوڑا یہاں چینول سے دو گھنٹے کی دوری پار ہے اس رمیشن کو پکا معلوم نہیں ہے سار اسے لگتا ہے کہ اس کے دوست جنبپا جس کے یہاں ایک گود لیا گیا بچہ ہے وہاں کچھ گھڑ باڑ ہے گھڑ با مطلب کیا مطلب وہ بچہ ان تین بچوں میں سے ایک ہو سکتا ہے جنہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں داکب کارتی کو رارتی ہو بھی سکتا ہے سار میل چیلڈ ہے تو کارتی کیا راگم ہو سکتا ہے جشنو چانس لے فر ویسے بھی اپنے پاس کوئی سراغ نہیں ہے ٹھیک ہے سار اس جنبپا کے گھڑ چل کر پہلے بچے کو دیکھی لیتے سروپا اے سروپا سروپا جا دودھ گرم کر کے لے کیا تیرے بھائی کو بھوک لگیے جا جلدی جنبپا چیتنوں سے کوئی لوگ ملنے آئے تجھے کون ہے انہاں پتہ نہیں افسر جیسے لگ رہے جا جا کے مل لے نمستے ساپ سنائے تم نے ایک بچہ گود لیا جی ساپ کسی سنستہ سے لیا ہوگا ہے نا ہاں ساپ نام کیا سنستہ کا ساپ وہ نام تو یاد نہیں آ رہا ہے لیکن میرے دوست نے بات کیتے اُدھر اس ہی نے سارا انتظام کروایا تھا اڈوپشن کے پیپر تمہارے پاس ہے وہ بھی دوست کے پاس ہے نے نی ساپ ہے نا لیکن گھر پر ہے دھر چل کر ساپ ساپ میں ابھی نہیں آسکتا میں کام پر ہوںنا ساپ سپروبائزر کو بولو کہ جنب پا کو آدھے دن کی چھٹی دیں آرے آپ اتنی جلدی گھر آگے بی بی ہے تمہاری جی سب شیوچا گھو دیا جی سب پیپرز وہ جرا پیپر لے کر رہا ہے اے وہ جو اندر الماری میں رکھے نا وہ اب سر اندر آئیں گے سب سر جو ایک سال کا بچہ گائے بو اتا کارتے اس کی شکل کافی ملتی ہے نام کیا بچے گا مہیش کیا یہ لوگ ہمارے مہیش کو لے کر جائیں گے تو ڈرمت ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ کون سے پیپر کی بات کر رہے ہیں میں انہیں اپنے مہیش کو لے کر جانے نہیں دوں گی میں نے کانہ میں سب سنبھال لوں گا تو بس چوب رہے ہیں پیپرز سب وہ پیپر کہیں میل نہیں رہے شاید میرے بیوی کہیں جھک کر کے بھول گئی آپ مجھے ایک دو دین دیو جی میں دھونک کے آپ کو دکھانے کے لیے آ جاؤں گا کوئی بات نہیں سرسطہ میں چل کے پتا کر لیتے نام یاد نہیں ایڈرس تو پتا ہے نا سب کل جائے تو چلے گا کام پر لوٹنا ہے ورنہ سپر ویجر میری پگار کٹ لے گا تم اس کی چندہ بات کر وہ ہم دیکھ لے گے تم بس چلو ہمارسا سر راجے گوڑے پولیس ٹیشن کی ایسے چل سے بات ہو گئی ہے وہ ایک لیڈی کانسٹیبل بیج رہا ہے نگرانی رکھنے کے لیے جنپا یہ سب کیا ہو رہا کچھ نہیں اممہ تمہیں اس کا دھیان رکھ میں آتا ہوں سر آگے سے رائٹ آگے سے رائٹ موسیقا موسیقا جنپا تم نے کہا تا دس نیٹ کا راستہ ہے ہمیں بیس نیٹ سے اوپر ہو گئے ہیں گھومتے ہوئے سب یہیں کہیں تو تھی وہ سنسطہ شاید ہم کہیں گلت راستے پر آگئے ہیں مکشون گاڑ روکو دیکھ جنپا بہت دیر سے دو ہمیں دائیں بائیں گھمارا ہے اب یہ دائیں بائیں گھمارا بند کر کیونکہ ہمیں اچھی طرح سے بطا ہے نہ تو ترے پاس اڈوپشن کے پیپر ہے اور نہ ہی کسی سنسطہ کا نام اور پتہ کیونکہ بچہ تنہیں گود لیا ہی نہیں اور کیوں چڑھایا نہیں نہیں سب ایسا نہیں ہے سب نہیں ہے سب چل ٹھیک ہے مان لیتے ہیں ایسا نہیں تو لے کے چل ہمیں سنسطہ جہاں سے تنہیں بچہ لیا چل جا ہوا چھپ کیوں ہو گیا سب میں مانتا ہوں کہ میں نے بچہ گود نہیں لیا اور میرے پاس پیپر نہیں ہے لیکن میں نے چوری نہیں کیے میں نے تو بچہ کو پیسے دے کر کے خریدا ہے کئی جھوٹ بولنے کے بعد آپ جنپا کہہ رہا تھا کہ اس نے بچہ پیسے دے کر خریدا تھا کیا اس بار وہ سچ بول رہا تھا یا پھر وہ بھی بچہ اٹھانے والے اس گروہ سے جڑا ہوا تھا کیا بچہ جنپا کو اس لئے سوپا گیا تھا تاکہ صحیح وقت آنے پر اس کا سودا کیا جا سکے کیا تھا سچ کیوں اگوا کیے گئے تھے بچے ابھی کئی سوالوں کے جواب ملنے باقی تھے حالانکہ پولیس ایک بچے کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئی تھی جسے چائلڈ کیئر کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا تھا یہ تو ہمارا کارتک ہے ہمارا کارتک کہا ہے میڈم جی پولیس نے ڈھونڈ لیا ہے اسے بہت جلد آپ کا بچہ آپ کو مل جائے گا بس تھوڑی فارمیلٹیز ہیں تینے پورا کرنا ہوگا لیکن کیوں وہ ہمارا بچہ ہے اور یہ آپ بھی جانتی ہے ہمیں ہمارا بچہ واپس لوٹا دیجئے میڈم جی دیکھئے پریشان مت ہوئیے آپ کا بچہ آپ کو ضرور مل جائے گا سنیے سنیے یہ میرا پوتا ہے آپ اسے کھا لے جا رہے ہیں وہ لوگ میں اس کو کھا لے کے جا رہے ہیں بولو نا امم ساپ دو بیٹیا ہے میری لیکن میری اممہ کو تو پوتا چاہیے تھا جان کھا گئی تھی وہ میری اور میری بیوی کی میں تو تنگ آ گیا تھا روز روز کی وہی باتیں سن سن کے اور جب مجھے موقع ملیا ایک بیٹے کو حاصل کرنے کا تو میں نے زیادہ نہیں سوچا اسے شدھا اپنے گھر لے آیا یہ تو کہاں سے لیا گود لیا لڑکا ہے ہاں امم اب تو خوش ہے نا دو میں تو چاہتی تھی کترہ اپنا کوئی لڑکا ہو اور تو تو گود لے آیا اب یہ ہی میرا بیٹا ہے اور تیرا پوتا بس دیکھ کتنا پیار سے دیکھ رہا ہے سب کو چلو ٹھیک ہے جیسے اوپر والی کے مرزی آکر پوتا تو ملا لا دے دے مجھے بہت شد ہے میرا پوتا بھنا پہلے تو نے بولا تھا کہ بچہ گود لیا تھا اب بول رائے کی خریدہ ہے دیکھ جنا پا پھر چھوٹ بولیا تھا اب اگر ایک شبد بھی چھوٹ بولا نا تو میں اپنا سبر کھو بیٹھوں اور تو اپنے ہاتھ بیر سب میں اپنے دونوں بچے کی قسم کھا کر کے بول رہا ہوں میں نے بچے کو خریدہ تھا کس سے خریدہ تھا سودرسن رنگناتھن سے کون ہے سودرسن رنگناتھن میں جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں اس کے باہر ایک چائے کے دکان ہے پہلی بار وہ مجھے وہی ملا تھا قریب ایک مہنے پہلے ہی لو میٹھائے کھاؤ کس خوشی میں بیٹا ہوا خوش خوشی میں مبارک ہو بھائی مبارک ہو بڑا خوش نصیبے جو تیرے گر بیٹا ہوا ہے تم کو اگر کام چھیے تو فیکٹری کے سپروجر ریڈی انہ سے بات کرو میں ان سے ملا لیکن انہوں نے کہا بھی کوئی کاریگر کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں تھوڑ دن بعد میں پھر سے جا کے ملنے اور ہماری فیکٹری میں تو ورکرز کی ضرورت پڑتی رہتی ہے ٹھیک شکریہ لیکن تم بھی دھیان ڈکھنا اگر کہیں بھی کوئی کاریگر کی ضرورت ہو نا تو بتانا ضرور کام کی بہت ضرورت ہے تین بچوں کی ذمہ داری ہے مجھ پہ سمجھتے ہو نا اس عمر میں تین بچوں کو پالنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا ہاں کچھ بھی کام ہوگا تو میں تمہیں ضرورت بتاؤں گا ٹھیک ہے سب کچھ دن بعد رنگنا تھن کو میرے فیکٹری کے پاس ایک کار کھانے میں کام مل گیا پھر تو ہر روز اس سے بات ہونے لگی ایک دن اس نے ایک ایسی بات گئی جسے سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کام تو ٹھیکے چل رہا ہے مگر تین بڑھتے بچوں کی ضرورتی بھی تو کم نہیں ہوتی چھوٹا بیٹا ایک سال کا ہے پیدا ہوتے اس کے مہاں چلبسی مجھ سے تو آپ سمالہ ہی نہیں جاتا کبھی کبھی تو سوچتا ہوں ماں کے ساتھ یہ بھی مر جاتا تو اچھا ہوتا یہ کیسی بات کر رہے ہو لوگ بیٹے کے لئے ترست ہے اور ایک ٹوم ہو تو اور کیا کرو میری حیثت نہیں ہے تین بچوں کو پالنے کی میں تو سوچتا ہوں کوئی سو گود لے لے اور بدلے مجھو کچھ پیسے دے دے تاکہ میں باقی بچوں کی دیکھبھال اچھے سے کر سکوں اور اسے کوئی اچھا پرویار مل جائے اپنے بچوں کو بھوکا ماننا اس سے بھی بڑا گناہ ہے مجھے تو بس یہ کی راستہ نظر آتا ہے کہ بیٹے کو کسی کو بیج دوں تاکہ اس پیسے سے باقی کے دو بچوں کو اچھے زندگی دے سکوں سب اس نے کہا کہ اگر کوئی اسے بیس ہزار دے تو اسے اپنا بیٹا سوپ دے گا میں بھی چاہتا تھا کہ میرا ایک بیٹا ہو ہم دونوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی تھی لیکن ساب بیس ہزار دینے کی میری حیثیت نہیں تھی اس لئے میں تو چوب رہا لیکن ایک دن اس نے پھر سے وہی بات چھہ رہی جنپا کیا تجھے چاہیے میرا بچہ ہاں یار مجھے چاہیے تو بچہ پر تُو تو جانتا ہے میں کتنا کماتا ہوں بیس ہزار نہیں دے پاؤں گا لیکن ایک وعدہ کرتا ہوں تیرے بچے کو اچھے سے رکھوں گا جانتا ہوں اس لئے تجھے پوچھ رہا ہوں تیرے پاس رہے گا تو اس کی پروریشہ اچھے سے ہوگی اس لئے تھوڑا مول بھاو کر سکتا ہوں مطلب تو کتنا دے گا پندرہ ہزار نہیں یار یہ بھی زیادہ ہے اچھا چل دس ہزار میں میں تجھے اپنا بچہ دے دوں گا چاہیے چل میں چلتا ہوں اس کا خیال لگنا لیکن کوئی پروبلم تو نہیں ہوگی نا کوئی پروبلم نہیں ہوگی میرا بچہ ہے میں تجھے اپنی مرضی سے دے رہا ہوں کسی کو کوئی حق نہیں ہے اب بولنے کا ساپ میں نے بھروسہ کیا تھا رنگناتھن پر لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا چوری کیا اور بچہ اپنا کے کر مجھے بیچ دیا کہا ملے گا یہ رنگناتھن مجھے اس کے بار میں زیادہ نہیں پتا ہم تو ہمیسا چائے کے دکھان پہ ہی ملتے تھے میں کبھی اس کے گھر پی بھی نہیں گیا اور جب تک ہمیں رنگناتھن نہیں مل جاتا تو اپنے گھر بھی نہیں جا پائے گا سب آپ کہہ رہے تو رنگناتھن آتا ہی ہوگا لیکن میں نہیں جانتا اس کو جانپا نے پولس کے سکیچ آٹسٹ کو رنگناتھن کا ہولیا بتایا ہاں سب اسے ہی تھے سب موسیقی 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 ضروری جانچ اور کانونی پرکریہ کے بعد کارتک کو اس کے ماباب کے حوالے کر دیا جیا میڈم جی ہمارے بچے کب ملیں گے میڈم جی دیکھیں ہمت رکھیں آپ لوگوں کے بچے بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے جیسے ہی کارتک کے ملنے کی خبر ملی دوسرے بچوں کے ماباب بھی اپنے بچوں سے ملنے کی امید میں چائلڈ کیئر کمیٹی آ پہنچے دوسری اور پولس رنگناتھن کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی کیا جانپا اس بار سچ بول رہا تھا کیا رنگناتھن نام کا آدمی واقعی میں تھا اور اگر رنگناتھن نام کا کوئی آدمی تھا تو کیا ان تینوں بچوں کو اٹھانے کے پیچھے وہ اکلوتا ہاتھ تھا یا پھر وہ کسی بڑے گینگ کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا موسیقی کیا جانپا یہ جو رنگناتھن نام یہاں چٹنول میں ہی رہتا ہے کل دکھائی بھی دیا تھا میں رکھو موسیقی پیچھے لگ گیا اس کے دھر تک وہ آیا موسیقی 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 اب آپ بتائیں یہ سب آگے کا کرنا ہے نظر رکھ اس پر بچ کر جانا نہیں چاہیے آپ پھکر مت کرو ساپ رنگناتھن مل گیا مدب اس بار جانپا سچ بول رہا ہے ہو سکتا سر یہ رنگناتھن کسی گینگ سے جڑا ہو رنگناتھن نے جانپا سے کہا کہ کارتک اس کا بیٹا ہے اپنی گریبی کی دکھ بھری کانی سنائی اور کارتک اس سے پیچ رہا ہے شنو اگر ہم مان لیں کہ رنگناتھن بچوں کی تسکری کی منڈی میں سیلسمن ہے تو کوئی نہ کوئی سپلائر بھی ہونا چاہیے گو سر ان لوگوں کی پوری چین ہوگی اور ہمیں اس چین کی ایک ایک کڑی کو پکڑنا ہے مشنو اب اس رنگناتھن کو ہاتھ مت لگانا لیکن سائی کی طرح اس کا پیچھا کرو یہ کہا جاتا ہے کن سے ملتا ہے سب کچ اور ہاں یہ جیس علاقے میں گھومتا ہے اگر وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرا ہے تو اس کی فوٹیج مگماؤں ہمیں اس کی ایک ایک مومنٹ کی خبار ہونے چاہیے جیسی علاقہ موسیقی موسیقی صاحب ایک رکشے والا ہے جس سے رنگ ناثن لگ بھگ روز ملتا ہے دونوں کافی دیر گھٹروکوں کرتے ہیں اور سب ایک چھوٹا سا ہوتیل ہے بیگم پیٹ میں جہنتی نام کی عورت چلاتی ہے وہاں کافی دیر بیٹھتا ہے وہ کھانا کم باتیں زیادہ کرتے ہیں اس عورت جہنتی سے بھی روز ملتا ہے ہاں صاحب کچھ اور پتا چلا جہنتی کے بارے میں نہیں صاحب یہ بچے اٹھانے میں سامیل ہے یا نہیں ہے یہ بتانا تھوڑا مشکل ہے کوئی بات نہیں اب رنگ ناثن ہمیں بتایا گا کون کون شامیل ہے اس میں مشنو صاحب اٹھالو رنگ ناثن کو یا صاحب تم دونوں ناک بھلی ہو جہنتی پہ نظر رکھو اگر ان دونوں کو پتا چلا رنگ ناثن کے پکڑے جانے گا تو دونوں اڑ سکتے ہیں فکر مت کیجئے صاحب اڑنے نہیں دیں گے جنپا کا کہنا تھا کہ اس نے ایک سال کے کارتک کو صدرشن رنگ ناثن سے خریدا تھا پولس رنگ ناثن کو دھر دبوچنے کو تیار تھی ناگ بلی اور جہنتی جن سے صدرشن رنگ ناثن کا روزانہ ملنا چلنا تھا وہ دونوں بھی پولس کی ریڈار میں تھے کیا یہ تینوں ہی بچوں کی تسکری کے ریکٹ سے جڑے ہوئے تھے کیا مقصد تھا اس ریکٹ کے پیچھے کیا صدرشن رنگ ناثن کی گرفتاری پولس کو باقی دو گمشدہ بچوں آرتی اور راگف تک لے جا پائے گی یا پھر یہ لیٹ پولس کو مس لیٹ کر انویسٹیگیشن کو کسی اور ہی دشاں میں لے جانے والی تھی آرتی اور جانے والیترین جانے والیترین حسین ہاں صاحب یہ ہی ہے وہ دیکھے جاؤں صاحب صاحب میں نے کچھ نہیں کیا میں نے بولا تو نے کچھ کیا کروں گا تو اب میں صاحب مت پارو مت پارو صاحب اب بولے گا صاحب کیا بولوں کیا بولوں تو آیا صاحب 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 بتاتا ہوں صاحب بتاتا ہوں میں اکیلے نہیں تھا اور لوگ بھی ساملتے پڑا پڑا بھول صاحب جہنتی اور ناکبلی اور کوئی بھی تھا کلاواتی جہنتی اور ناکبلی کا ٹھکانہ تو ہمیں معلوم ہے کلاواتی کا ملے گی کلاواتی جی مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے 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 موسیقی 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 بچے اگوا کرنے والا یہ چار لوگوں کا گینگ پولس کے ہاتھ لگ گیا تھا چتنول کے الگ الگ حصوں سے آئے ان چاروں لوگوں کی زندگی کی کہانی ایک جیسی تھی سب ہی اپنے موجودہ حالات سے ناخش تھے اپنی قسمت سے خفا تھے اپنی زندگی کی سکرپٹ نئے سیرے سے لکھنا چاہتے تھے پھر بھلے ہی وہ سکرپٹ گناہ کی سیاہی میں کیوں نہ لکھی گئی ہو ناگ بللی اوٹو رکشہ چلا تھا کپڑے بو برطن لو کلاؤتی گھرگر جا کر برطن بیچتی رنگناتھن ایک کنسٹرکشن سائٹ پر دیہاڑی مزدور تھا اور جہنتی ایک چھوٹا سا ہوتل چلا تھی اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اس ریکٹ کی پلاننگ ہوئی تھی آج پیسے نہیں ہے کل دے دوں گا جہنتی کل کس کا آیا ہے جو تیرا آئے گا تو اور کیا کروں سالہ آدھی زندگی گزر گئی مزدوری کرتے کرتے پتہ نہیں جی کیوں رہے ہیں ایسی پھٹیال زندگی میرا بھی وہی حال ہے ابھی آگے تو زندگی اور مشکل ہونے والے ہیں تو بیماریاں جو لگ چکے ہیں گریبی اور بڑھاپا اور یہ بیماریوں کا بس ایک ہی علاج ہے پیسہ اور وہ ہے نہیں امارے پاس اچھا سن تو اتنے سالوں سے یہ ہوتل چلا رہی ہے تجھے کوئی شورٹ کٹ نہیں ملے جیسے ہم محل کما سکیں پتہ ہوتا تو یہاں بیٹھتے میں چللر گینتے ہیں ہاں بیس سال ہو گئے مجھے یہاں پڑے پڑے سارا شہر بدل گیا میری قسمت وہی کی وہی ہے کل دیتا ہوں پیسے ایسے کب تک چلے گا رنگنازم پورا دن یہ تین پہیاں گاڑی کھماؤ تب جا کے دو وقت روٹی نسیب ہوتی ہے یہ روٹی کمانے کے چکر میں ساری زندگی چکرا رہے ہیں دیکھنا ایسے ہی سلسل کے مر جائیں گے ایک دن ہم لوگ غریب کے سپنے کبھی پورے نہیں ہوتے بلے سمجھ نہیں آتا سالہ آدمی غریب ہی کیوں پیدا ہوتا ہے اب اپنی کیا گلتی ہے کہ ہم کسی غریب کے گھر پیدا ہوئے پنجارہ ایل میں کسی سیٹ کے گھر پیدا ہوتے ہیں کیا آپ تھاٹ سے رہتے ہیں صاحب ہم تو اپنے قسمت کو کوس رہے تھے کیونکہ ہم میں سے کسی کے پاس پیسے نہیں تھے پھر مجھے پتا چلا کہ ایک امیر سیٹ بھی اپنی قسمت کو کوس رہا ہے کیا رنگا ناتھان ہمیشہ اپنی قسمت کو لے کر روتا رہتا ہے تجھے پتا ہے میرا سیٹ بھی بہت دکھی ہے معلوم کیوں پیسہ بہت ہے لیکن بچہ نہیں اکیلا ہے بی 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 مر گئی اس لئے کوئی انادھا شرم والے بچہ گود دینے کو راجی نہیں ہے بیچارہ بہت دکھی ہے اپنے سیٹ کا دکھرا مجھے کیوں سنا رہا ہے ارے اس لئے کہ ایسی کوئی فیملی تیر کو دکھے تو دھیان میں رکھ کیسی فیملی؟ ایسی فیملی جو اپنے بچے کو گود دے سکے ایسی بہت ساری فیملی ہے جو بچہ پیدا کرتے لیکن پال نہیں سکتے میرا سیٹ ان کو پیسہ دے گا سوچ ان کو پیسہ مل جائے گا اور بچے کو ایک اچھی زندگی جو تجھے آسک نہیں ملی بچہ بڑا ہو کے کم سے کم اپنی قسمت پر روے گا تو نہیں تیری طرح ارے پر ایسے کونسے ماں باپ ہوں گے جو اپنا بچہ بیچیں گے اور اگر مل بھی گئے تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے پیسے تو ان کے ماں باپ کو ملیں گے ارے پیسے ہمیں ملیں گے کیونکہ بچہ ہم بیچیں گے چُرا کر کیا؟ ارے سارا سوچو کتنے غریب لوگ رہتے ہیں ان جھوپڑیوں میں خود تو مر مر کے جیتے ہیں تو کیا زندگی دیں گے اپنے بچوں کو؟ ان کے بچے بھی ایک دن ہماری طرح گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے ان بچوں کو اگر ہم اچھی زندگی دے سکیں تو کیا برائی ہے اس میں جہنتی؟ اس سے ہماری زندگی بھی سدھر جائے گی صحیح ہے اس میں ہم سب ہی کا فائدہ ہے ہاں پھر جہنتی نے کلاواتی کو ساتھ لی گیا سب گر مڑ ہو گیا اس سیٹ کو آپ بچے نہیں چاہیے کیا؟ ایسے کیسے؟ لیکن تُو نے تو کہا تھا سیٹ بڑا اوٹال ہو رہا ہے بچے کے لیے ارے اس نے کچھ جگار لگایا تو اسے آنا تارشمتہ ہی بچہ گود مل گیا میں نے تو گھر بھی دیکھنا شروع کیا ساری محنت پیکار گئی سالی اپنی نا قسمتی خراب ہے یہ کام شروع ہونے سے پہلے بگڑ جاتا ہے مجھے تو لگتا ہے جو بھی ہوا وہ اچھا ہوا ارے گراہ خان سے نکل گیا پر یہ تو پتا چل گیا کہ منڈی میں ڈیمانڈ بہتے لڑکوں کی ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو بچہ گود لینا چاہتے ہوں گے سب کو آنا تارشم سے تو ملے گا نہیں ایسے میں اپنی دکان نکل پڑے گی اس منڈی میں اور پھر شروع ہوا بچوں کی تسکری کا یہ ریکٹ سب کچھ بیل پلانڈ تھا سب کام آپس پہ بانٹ لیے گئے تھے کسے کیا کرنا ہے سب تہ تھا اور پھر شروع ہوا پلانڈ کا پہلا حصہ پڑی کپڑے دو بارتن لو اے ٹائی آہ بھابی بچے دکھائی نہیں دے رہے بیٹی تو اسکول گئی ہے آچھا آچھا یہ تو ٹی سٹ لے لو اور یہ یہ والے بارتن دے کلاواتی کا کام تھا گھر گھومنا اور ایسے لوگوں کو ڈھومنا جو بے اولاد تھے اور جو بچہ گود لینا چاہتے تھے پوٹینشل باہر سے بات کر کے انہیں بچہ خریدنے کو رازی کرنے کا کام بھی کلاواتی کا ہی تھا ناگ بللی کا کام تھا ایسے گھر ڈھومنا جہاں چھوٹا بچہ ہو اور جہاں سے چھرانے میں بھی آسانی ہو دو گھر دیکھے ہیں میں نے جن کے اب بچے نہیں ہیں میں ان سے تھوڑی اور دوستی بڑھا لیتی ہوں بعد میں کام کی بات چلا لوں گی اور جو گھر میں نے دیکھے وہاں سے بچہ چھرانا بلکل مشکل نہیں کیونکہ ان گھروں میں دروازے ہی نہیں کلاواتی ان گھروں کا پتہ لگاتی تھی جو بچہ خریدنا چاہتے تھے اور ناگ بللی پتہ لگاتا تھا کہ کس بستی سے کون سا بچہ اٹھایا جا سکتا ہے اور بچوں کو چھرانے کا کام میرا تھا تو بچے چھرائے جانے کے بعد تمہارے والے کیا جاتے تھے جی صاحب جب تک بچے تب تک میری نگرانی میں رہتے تھے یہ دونے بچے کہیں سوٹ تجھے پتہ ہے تجھے کونسا بچہ اٹھایا ہے بللی نے جو جھوپنا بتایا وہیں سے اٹھایا کیوں کیا ہوا تجھے لڑکی اٹھائی ہے ضرورت لڑکوں کی ہے اس منڈی میں سونا اور پتل کا فرق سمجھتا ہے نا تو ارے کلت جگہ سے اٹھایا تجھے میں نے جو گھر دیکھا تھا ماں تو لڑکا ہی تھا ارے مجھے تو لگا لڑکا ہی ہے ایک تو اتنا چھوٹا سا بچہ اندھیرے میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی اب کیا کریں گے پیچھا چھوڑاؤ اس سے میں نے جو دو گھرہک دیکھے ان کو تو لڑکا ہی چاہیے اب لڑکی کیلئے جو بھی ملے اس سے لے کر بچی سے پیچھا چھوڑاؤ میں زیادہ دین تک نہیں رکھ پاؤں گی بچی کو تو کسی اور طریقے سے پیچھا چھوڑا سمجھ رہے ہو میں کیا مول رہی ہوں یہی وہ بچی تھی نا کہا ہے بچی 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 اس وقت کہا ہے بچی اس وقت ساب 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 کچھ گلت نہیں کیا ساب کچھ گلت نہیں کیا وہ کھلا تو کہا ہے بچی کہا ہے بچی کہاں سے ملی اس بات کی فکر مٹ کیجئے اس کی مہیں سے رکھ نہیں سکتی وہ بینا شادی کے ہوئی ن اب اس میں اس بچھی کیا کیا خصور دیکھے تو اسے کتنی پیاری بچھی ہے وہ تو ہے لیکن بات میں کوئی پرولم تو نہیں ہوگی کوئی پرولم نہیں ہوگی میں کہہ تو رہا ہوں ارے آپ لوگ کسمت والے ہو جو جو اتنے کم دامے لکشی مل رہی ہے کتنا دینا ہوگا آٹھ ہزار میں بیچا بچھی کو انہیں لڑکا لڑکی سے کوئی مطلب نہیں تھا انہیں تو بس بچھا چاہیے تھا اور یہ بچھا اس بچھے کو یہی پاس میں ایک آدمی کو بیج دیا کلاوتی نے تو پندرہ ہزار روپے بتائے گی ہم کیا کر سکتے ڈیوانڈ زیادہ اور سپلائی کم تو بھاو تو بڑے گئے نا اب بچھے کے ماں باپ پچیس ہزار مانگنے تو ہم کیا کریں دراصل ہیں بھی بہت غریب بولو اس کی ماں بہت بیمار ہے بیراج کیلئے پیسے نہیں ہے اسی لئے بیچ رہے ہیں اسے ایک بات کہوں اتنے کم بھاو میں اتنا پیارا بچھا نہیں ملے گا میری بات مانو مول بھاو کے چکر میں مت پڑھو مجھے تو یہی بچھا چاہیے ٹھیک ہے آتا ہوں اتنیس را بچھا تم نے جنبپا کو بیچا اپنا بیٹا بتا کر اکبار میں روز فوٹو چپ رہتے بچی کے تو سوچا کہیں دور جا کے بیچیں گے تو کسی کی نظر میں نہیں آئیں گے تو راجہ گڑھے گیا وہاں کام دھوننے کے بہانے جنبپا سے ٹکرا گیا پتا چلا اسے بیٹا چاہیے تو کارتک کو اسے بیج دیا دیکھے چلو اسے کہ ہمیں دونوں بچوں تک پہنچائے گا سر ہمیں بتایا گیا تھا کی بچی کے ماں نے اسے چھوڑ دیا ہے ہمارا یقین کیجئے ہمیں سچمچ پتا نہیں تھا کی بچہ چھوڑیا ہوا ہے یہ بھی پتا نہیں تھا کی بچہ خریدنا جرم ہے اس ٹیٹ کے سبھی آخواروں میں ہفتے بر سے اس بچے کی پھروچہ پرہی ہیں دیکھی ہوگی لیکن جان کے انچان بنے رہا ہے شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو سر اس میں ہماری کوئی گلتی نہیں ہے سر اس بچے کو تو ہم اپنے اولاد کی طرف پال رہے تھے سر بچہ انہوں نے چھوڑیا آپ نے خریدا اگر خریدار نہیں ہوتا تو بچہ چھوڑیا نہیں چاہتا گنہکار صرف وہ ہی نہیں آپ بھی دیکھے چلو اسے سر سر آپ لوگوں کو اپنے بچوں کے جنمہ پرماڑ پتر اور آدھار کارڈ لانے ہوں گے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ یہ آپ کے ہی بچے ہیں پر پر یہ تو میری بیٹی آرتے ہیں مادم جی اور یہ میرا ہی راگو ہے دیکھئے ہی میں جانتی ہوں لیکن کچھ کانونی کاریوہی ہے جو ہمیں پوری کرنی ہوگی اس کے بعد ہی یہ بچے ہم آپ کو سوپ سکتے ہیں سر انہوں نے قبول کیا ہے انہوں نے اور بھی دو بچے چھوڑایا تھے دونوں لڑکے تھے کہاں سے چھوڑایا تھے وہ دونوں بچے ایک کو مندر سے اٹھایا تھا بچہ کے لئے تھا میں نے اٹھایا اور میں چپکے سے وہاں سے نکل گیا ہوں مجھے اس کے محباب کے بارے کچھ نہیں محلوم بچہ بچہ بس سے سٹاپ پہ دیکھا تھا اس کے محباب کے بارے بھی وہ جو کچھ نہیں والوں وہ شاید وہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے بہار سے آئے ہیں انہیں کہاں بھی جاؤں دونوں بچے کو ایک کو پناور کے پریوار کو پچاس ہزار میں اور بیس ہزار میں دوسرے کو سیرہ پٹی میں یہ دونوں بچے کب چھوڑایا تھے سارے بچے جولائی میں ہی چھوڑایا تھے ان تینوں کے بات ان دونوں بچے رہے ہیں چل لے کے جلے میں جہاں ان دونوں بچوں کو بیچائیں کبھی کبھی لگتا تھا کہ کبھی دیگی لے بھگوان کا شکر ہے کہ توں مل گئی تیرے بغیر کیسے جی باتیں اگر توں نہیں ملا ہوتا توں شکر بولیے کیسی بات کر رہے ہیں مل گیا ہے نا وہ مارا بچہ اب تیک ہو جائے سمجھ نہیں آتا کوئی کسی کے بچے کو کیسے چھوڑا سکتا ہے اور وہ بھی پیسوں کے لئے ہے کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو اچھی پرورش نہیں دے سکتے ہم تو روز یہی کوشش کرتے ہیں کہ اسے بہتر زندگی ملے اور یہ ہمارا نام روشن کرے ہم چاہے اپنے قسمت نہیں بدل پائے لیکن یہ اپنے قسمت بدلے گا سرور بدلے گا سر پچھلے چار دنوں سے چیکنگ چل رہی ہے سٹیٹ کے سبھی پولیس ٹیشن کی میسنگ ریپورٹس کو سکین بھی کیا ہے پر ان دو بچوں سے میچ کرتی کوئی بھی میسنگ ریپورٹ فائل نہیں ہوئی ہے ہم نے دونوں بچوں کے پیرنٹس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی پر کچھ پتا نہیں چلا لیکن ہماری تلاش ابھی بھی جا رہی ہے کمال ہے کوئی میسنگ کمپلین بھی کہیں بھی فائل نہیں ہوئی یا سر سر ایک بچہ مندر سے اور دوسرا بچہ چتنول بسٹرینڈ سے چھنایا گیا ہم نے وہاں بھی پوستاج کی لیکن کچھ پتا نہیں چلا سر جب تک ان بچوں کے ماں باپ نہیں مل جاتے ان بچوں کو چائل کیر کمیٹی کی دیکھ ریک میں رکھنا ہی بہتر ہوگا اور اگر اس کے بعد بھی ان کے ماں باپ کا پتا نہیں چلتا تو انہیں بال آشرم بھیز دیں گے جہاں ان کی دیکھ بھال اچھے سے ہو سکے یا لیگلی انہیں کوئی اڈاپٹ کر سکے ہاں لاسٹ اوپشن تو بھئی ہے پردیار میں پلیس ٹرائے کہ ایسی نوبت ہی نہ ہے ہو سکتا ہے کہ غریب انپڑ پریوار کے بچے ہوں اور پریوار والے اپنی قسمت کو کوس کر بیگ گئے انہیں سوجا بھی نہ ہو کہ ایسے حالات میں پولیس میں کمٹین کرنی چاہیے انہیں ڈھونڈنے کی ہم پوری کوشش کریں گے سر جتنوالکرائیم رینج نے بچوں کو چورانے والے گیراؤں کو پکڑ لیا یہ گیروہ بچوں کو ان شادی شدہ جوڑوں کو بیشتا تھا جنہیں بچے نہیں ہوتے تھے ایس گیروہ میں چار لوگ شامل تھے ایس رنگن آتھن، ناگ بللی، آر جیندی اور وی کلاوتی چورا گئے تینے بچوں کو ان کے ماباپ کے حوالے کر دیا گیا ہے پولیس کو ان کے علاوہ اور دو بچے بھی ملے ہیں جن کو اسی گیروہ نے اگوا کیا تھا لیکن اب تک ان دو بچوں کے ماباپ کا پتہ نہیں چل پیا چلو، اچھا ہوا شک ہوتے ہی فوراں پولیس کو فون کیا بچے اپنے ماباپ کو مل گیا صحیح کیا جی آپ نے بھگوان کرے ان دو بچوں کے ماباپ بھی جلد مل جائے واقعی رمیشن کے من میں جنوہ وہ چھوٹا سا سندے ہی تھا جس نے اس کیس کو پہلا بریک تھرہ دیا اور اس پوری منڈی کا پردہ فاش ہوا جہاں ماسوم بچوں کی خرید فروخت کی جاتی تھی رمیشن کے لیے فیصلہ آسان نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے دوست پر شک کر رہا تھا لیکن اس کروشل گھڑی میں رمیشن نے جو فیصلہ لیا اس کی بدولت تین گمشدہ بچے اپنے ماباپ اپنے گھر واپس لوٹ پائے اور دو بیچے جا چکے بچے بھی برامت کیے گئے رنگناتھن ناغبلی جہنتی اور کلاوتی پر اپارن کے لیے آئی پی سی کی دھارہ 363 کسی ویکتی کے ساتھ غلام کی طرح پیش آنے کے لیے دھارہ 370 اور ایک ہی منشاہ سے آپرادھک کارے کرنے کے لیے دھارہ 34 لگائی گئی ہے جنپا اور باقی کے جوڑے جنہوں نے پیسے دے کر غیر قانونی طریقے سے بچوں کو خریدا تھا انہیں آئی پی سی کی دھارہ 370 کے تحت کسی ویکتی کو بطور غلام خریدنے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے چورا کر بیچے گئے سبھی بچے محض ایک یا دو سال کے تھے اگر اس کیس کو سولف ہونے میں اور وقت لگتا تو شاید ان بچوں تک پہنچنا یہاں تک کہ انہیں پہچاننا کافی مشکل ہو جاتا کیونکہ اس عمر میں بچے کافی تیزی سے بڑھتے ہیں اور ان کے چہرے میں بھی کافی بدلاواتے ہیں رنگناتھن، ناگبلی، جینتی اور کلاوتی ان چاروں کا کوئی پولس ریکارڈ بھی نہیں تھا اور اس وجہ سے ان تک پہنچنا اور مشکل ہو جاتا ایک عام آدمی کی پہل نے اس کے دوارا اٹھائے گئے سترک قدم نے اس رکے ہوئے کیس کو ایک نئی دشا دی Crime Patrol سترک رمیشن کے ذمہ دار اور سترک روئیے کی سرہانہ کرتا ہے اب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چوکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک سرکشت رہیں اور سترک رہ کر ایک اچھے ناغرے کفرز ادا کریں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol سترک سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جہن